بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہوں لوگ وائز دیکھیں ماشاء اللہ سے کیک میرا بہترین بنا تھا اور سب نے بہت تعریف کی میرے بچے بھی ماشاء اللہ بہت خوش ہو گئے میری بچی کو اس سرپرائز سے پتا نہیں تھا اچھانک اس سے سرپرائز ملا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں اور اسی طرح سرپرائزز ان کو دیا کریں تاکہ ان کو خوش ہی ملے ملٹیڈ بٹر تھا میں نے پہلے سے رون ٹیمپریچر پر نکال کے رکھ دیا تھا اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ بلکل لائٹ فلفی ہو جائے گا ایک دم لائٹ ہو جائے گا کیک کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے بیٹنگ بہت اچھی کرنی ہوتی ہے سائٹ سے ضرور ہٹا لیا کریں اور پھر بیٹ کرنے مزا آتا ہے کیونکہ اگر یہ سائٹ پہ لگا رہتے تو پھر وہ ٹاپرلی نہیں ہو سکتا ہے اب اس میں سیکس ایکس آئیسا ایسا کروں گی ایک ایک انڈا ڈالوں گی اور اسے بیٹ کرتی جاؤں گی اتنا زیادہ بیٹ کریں گے کہ یہ ایک دم لائٹ اور فلفی ہو جائے گا بہت اچھی طرح سے بیٹنگ کرنی ہے بہت اچھی طرح سے بیٹنگ کرنی ہے بہت اچھی بیٹنگ ہونی چاہیے ایکس چینی بٹر وگرہ یہ سب بہت اچھے سے میکس ہو جانا چاہیے اس میں وانیلا ایسن سے ایک چمچ ڈال کے اور پھر بیٹ کروں گی لائف میں خوش رہنا بہت ضروری ہے اور خوش رہنے کے لئے میٹھا ضرور کھانا چاہیے اب میں اس میں ڈیر کپ میدہ ایٹ کروں گی سب سے پہلے تو ایک کپ اور میدے کو چھاننا بہت ضروری ہو جاتا تھا کہ یہ لمس نہ ہوئے اس میں اور جو بھی کچڑا وغیرہ ہوتے ہیں سب اس میں چھان جاتا ہے ایک چمچ بیکنگ پاورڈر ڈالے گا اس میں اور ایک چمچ کوکو پاورڈر ڈالے گا اس کو اب میں ہاتھوں سے فولڈ کروں گی اب بیٹر کے استعمال نہیں ہیں ہاتھ سے اچھی طریقے سے راؤنڈ کٹ راؤنڈ کٹ کر کے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ ہے اس کو ہارڈ ہاتھوں سے نہیں کیجئے گا سوفٹلی ہاتھوں سے اسے کیجئے گا یک جان ہو جائے ماشا اللہ اب میرے پاس یہ جو ڈونٹس میں نے بنایا تھے میں آپ کو اس کا لنک شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ نے ریسیپی نہیں دیکھی ہے تو میں لنک شیئر کر دیتی ہوں یہ اسی کا فج سوس ہے جو میں نے ڈونٹس میں یوز کیا تھا یہ میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے کیک میں استعمال کیا ہے تقریباً 4 ٹیبل سپون یہ فج سوس میں پاس رکھی ہوئی تھی تو میں نے ڈال دی ہے اچھے طریقے سے اس کو میکس کر دیں گے یمی بیٹر ریڈی ہو چکا ہے مجھے اس کی دو سپنچ بنانے ہیں دو کیکس بنانے ہیں تو میں اس کو ہاف ہاف دو پینس میں میں ڈالوں گی پین کو میں نے پہلے سے گریز کر کے رکھ دیا تھا اور یہ میں نے بٹر پیپر اس میں لائنر کے طور پر ڈال دیا تھا اور پھر بیٹر کو دونوں میں ہاف ہاف میں نے ڈال دیا ہے اس کو بیک کریں گے آپ اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں 180 ڈگریز پر میں آج چولے پر کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو جن کے پاس اوون نہیں ہے تو ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پاس اوون نہیں ہے میں کیا کروں تو اسی طرح میں نے اس پہ سٹینڈ رکھا تھا پہلے سے پری ہیٹ کر دیا تھا اور اب میں ایک پین رکھ رہی ہوں 45 منٹ میں ایک ایک تیار ہوگا انشاءاللہ دیمی آنچ پر میڈیم لو آنچ پر صرف بیک کرنا ہے اسی طرح میرے دونوں اسپنج تیار ہوگا تھے دونوں کیکس تیار ہوگا تھے میں نے تھنڈا کر لیا اب میں اس کی آئسنگ کرتی ہوں آئسنگ کے لیے میں نے ایک چھوٹا کوکٹیل کا ٹین لے لیا تھا اور شوگر سیرپ ہے اور کریم ہے وپٹ کریم کو میں نے بہت اچھے سے وپٹ کر لیا تھا کریم کا چلڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب میں ایک کیک کے بیچ میں سے اس کو ہاف کر دوں گی تو یہ چار ہو جائیں گی لیئرز اس کی دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا یہ اس کی نشانی ہے جو بیچ میں جال بن رہا ہے یہ بڑا زبردست کیک بنا تھا اب اس میں شوگر سیرپ ڈال رہی ہوں جو کہ کوکٹیل ٹین کے ساتھ آیا تھا جتنا ہے میں اس پر استعمال کر رہی ہوں ساتھ ہی میں نے دودھ رکھا ہوا ہے کیونکہ کوکٹیل ٹین میں اتنا سیرپ نہیں تھا کریم کلیر لگانے کے بعد میں نے اوپر سے چوکلیٹ چھرک لیتے ہیں آپ کچھ بھی ویریشنز کر سکتے ہیں آپ اس میں فروٹس ڈال سکتے ہیں آپ چوکلیٹ چپس ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں چوکلیٹ سیرپ ڈال سکتے ہیں اور اوپر کا حصہ میں اندر کی طرف اکھوں گی اور نیچے یہ تاکہ یہ سٹریٹ رہے اچھا ہمیں پر شگر صرف ختم ہوگے تک میں نے دودھ کا استعمال کیا ہے نیم گرم دودھ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں بہت اچھے سے اس کو سوک کرنے اسی طرح کریم کی لیئرز لگائیں گے اور فور لیئرز کو ہم اسی طرح کور کریں گے اب ثرڈ لیئر ہو رہی ہے میری بیٹی کو جب یہ سرپرائز ملا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی آپ ضرور میرا ویلوگ دیکھیں گا بڑا زبردست ویلوگ میں نے کوشش کی ہے بنانے کی ضرور مجھے اپریشیٹ کریں مجھے آپ کی دعاوں کی سرک ضرورت ہے پلیز میری چینل کو سپورٹ کریں جا کر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کچھ گلتی میرے اس میں نظر آتی ہے ویلوگ میں تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں مجھے بلا بالکل نہیں لگے گا مجھے بتائیں آپ کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے مجھے سیکھنے کو مل رہے ہیں آپ پر میں نے کبھی بیکری کا کام کبھی بھی نہیں سیکھنا بیکنگ کی کلاسز میں نے لی ہے یہ صرف میرا شوق ہے میں اپنے بچوں کے لیے یہ گھر پہ بناتی ہوں کوشش کرتی ہوں تازہ اور ہائیجینک طور پہ بنا سکوں ہائیجین کا خیال رکھ سکوں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے کسی اپنے کے لیے کوئی چیز بناتے ہو اور وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کتنی ساری دعائیں اس کی لگتی ہیں اور خوش رکھنا تو تو بہت اچھی بات ہے کسی کو خوشی کے پل دے رہے ہو کتنا اچھا لگتا ہے کسی کو خوشی کے پل دینا زندگی جی اٹھتی ہے ایسے لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے اس طرح دل ہلکا ہونے لگتا ہے اور بوجھ ختم ہو جاتا ہے ورنہ زندگی میں مسئلے مسائل تو چلتے رہتے ہیں اب میں نے اوپر درمیان میں فروٹس رکھ دیئے ہیں اب کوشش کیے کہ تھوڑا ڈیسنٹی رکھوں اور میں نے چوکلیٹ سیرپ رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کی ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا پھیل گیا تھا کیونکہ پتلا تھا پتلا سیرپ تھا رانی سیرپ تھا لیکن کوشش میں نے پوری کیا کہ بہت اچھا بنے اب اوپر سے میں چوکلیٹ کے جو خوشی کے چوکلیٹ رکھا ہوا تھا کو میں نے ڈال دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی آتا فرمائے ہم سب کی مشکلوں کو آسان آتا فرمائے آپ ضرور میرا یہ بیٹی کا ویلوگ دیکھے گا میں نے سپرائز کیک اس کے لئے تیار کر لیا ہے دیکھیں لوک وائز ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ہم اس کو چلٹ کرنے کے لئے فریزر میں رکھ دوں گی اور اوور نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں فائنل لوک دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اس کا فائنل لوک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جزاکاللہ اللہ حافظ